آج ہم آپ کو لے کے ہیں ندیم بفے میں زبردستی ہائٹی کرنے قضافے سٹیڈیم یہ سائٹس پہ ان کے دونوں طرف گارڈن ہے جہاں پہ ہم اپنے ایونٹس بھی کر سکتے ہیں پلین اور اس کے علاوہ ہم لوگ انٹر ہو گئے ہیں ندیم بفے کے ہال میں اور یہاں پہ اب میں آپ کو اس کا منیو دکھاؤں گی چارجز اس کے ہیں منڈے ٹو فرائیڈے یہ لوگ دے رہے ہیں سیونٹین نائنٹی نائن پر ہیڈ اور ویکنڈ پہ اس کے ہائٹی کے چارجز ہیں ٹونٹی ٹو ہنڈڈ تو چلیں میں آپ کو اس کے ڈیشز دکھانا سٹارٹ کرتی ہوں اور ابھی تھوڑے دیر میں ہم لوگ جب ہم لوگ پہنچے تھے تو یہاں پہ ہائٹی سٹارٹ ہو چکی ہوئی تھی اور بہت رش تھا تو میں نے سوچا تھا کہ تھوڑا رش کم ہو جائے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں تو چلیں یہ میں آپ کو ڈیشز دکھا رہی ہوں رش کم ہوا تھا تو میں آپ کو ڈیشز دکھا رہی ہوں منشن ہے اس کے ساتھ نام کے ساتھ ڈیشز اور بہت ہی زبردست ہائٹی ہے سکسٹی پلس ڈیشز ہے اس میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا مینیو تھا اور ڈیسٹ بہت آؤٹ کلاس تھا تو آپ لوگ یہاں پہ ضرور آئیں اور ٹرائے کریں ان کی ڈیشز کو اس میں آپ کو کانٹینینٹل ڈیشز اور دیسی ڈیشز اور بہت یونیک قسم کی ڈیشز تھیں جو ہم نے کبھی ٹرائے بھی نہیں کی تھیں تو وہ بھی ہمیں نظر آئیں اس میں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے ڈیشز کے نام اور آپ یہاں پہ ضرور ٹرائے کریں ایک بار اس کی ہائٹی کو کیونکہ ون آف تی بیسٹ ہائٹی مجھے لگی تھی اور اسی لئے میں نے اس کو شیئر کیا تاکہ آپ لوگ بھی یہاں پہ آئیں اور اسے ہائٹی کو انجوائے کریں اس میں یہ ملائی پوٹی تھی اور سیخ کباب تھے بہت ہی زبردست ٹیسٹ تھا اس کا اور اس میں فنگر یہ فش تھی اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چکن کی کافی ورائیٹیز تھی ہیں اس میں یہ چکن سٹریپس تھیں اور اس کے بعد یہاں پہ کافی کچھ تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈیشز ابھی ہتم نہیں ہو رہی تو ہمیں تو بہت مزا آیا بلکہ اتنی ڈیشز تھیں کہ ہم لوگوں کو ٹیسٹ کرنا مشکل ہو گیا کہ ہم کیا چھوڑیں اور کیا کھائیں تو ان کا چائنیز بھی اچھا ہے اور سپیشلی چکن اور اس کی ورائیٹی میں بہت اچھے ہیں نان ان کے بہت فریش تھے اور تین قسم کے نانوں کی ورائیٹی تھی اور اس کے علاوہ ان کے فرائیڈ فائیس بھی اچھے ہیں چکن پڑائی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ طریقے سے انہوں نے بنائی ہوئی تھی اور یہ ہیں جی ان کے سپیشلیٹی مٹن پایا بہت ہی زبردست آؤٹ کلاس بنا ہوا تھا میں نے تو اپنے بات فرس ٹائم مجھے کسی کے پائی پسند آئے ہیں تو ضرور اس کو ٹرائے کرنے آپ نے اس کے علاوہ ڈیزرٹ میں بہت ٹو سیکشنز میں ڈیزرٹ پریزنٹ کیا گیا تھا تو یہ دیکھیں بہت ورائیٹی تھی ڈیزرٹ میں اور ابھی تو میں لیٹ پہنچے تھی تو ہائٹی سٹارٹ ہو گئی تھی لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زبردست ڈیزرٹ ہیں اس میں اور بہت ورائیٹی تھی اور دل خوش ہو گیا ان کے ڈیزرٹ ایریا کو دیکھ کے تو اس میں فرنی بھی تھی کسٹڈ تھا جیلی تھی اور ٹوٹی ہیں تھی سپیشلی اور ڈیفرنٹ یہ تھے پیسٹریز تھی اور بہت ہی زبردست یونیک سے یہ سینڈوچز اور اس کے علاوہ اس میں کریم پف ان کی سپیشلیٹی میں سے ایک تھا وہ بہت زبردست پیننگ کریم پف آپ یہاں آکے ضرور کھائیے گا اور یہ دیکھیں جی یہ ہے ان کا سیلڈ بار ڈیفرنٹ سیلڈز یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے رائے تھا مینٹ اور چٹنے کے ساتھ اور یہ دیکھیں بہت کلر فل سا سیلڈ بار انہوں نے ایک طرف میڈل میں لگایا ہوا تھا تو میں تو آپ کو ریکمینڈ کروں گے کہ آپ ضرور اس ہائٹی کو ایک بار ضرور آئیں اور انجوائے کریں آپ کو یقینا پسند آئے گی اور ٹیسٹ بھی آپ کو بہت اچھا لگے گا تو یہ ہے جی دوسری طرف بھی انہوں نے ڈیزرٹ بار لگایا ہوا تھا تو میں نے کہا چلیں آپ کو یہ بھی دکھا دیا جائیں تو جیسا کہ آپ جان سکتے ہیں کہ میں کیونکہ لیٹ ہو گئی تھی لیکن اس کے باوجود لوگوں نے بہت کھایا بہت کھایا اس کے باوجود چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں مسلم چیزیں آپ کو کم نظر نہیں آئیں گی یہ ہے اس کی سپیشلٹی اور یہ ہے کریم پاف with ہنی سوس اور آپ یہاں پہ ضرور ایک پر وزیٹ کریں اور اگر آپ کو میرا چینل پسند آ رہے تو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تینکیو اللہ حافظ